اے باوازِ بلند صلوات سبت پہلا دعا ہے مالک اللہ سے سارے اندر تو رہا ہے باروہ حدی اپنی بارکچ کبھول فرما کسے مومن در از کچھ کمی ہے تو عزت و جنابِ رزادہ صدقہ مالک ریس کے چیز آفا فرما آمین ملکے آکھائے آمین نا لوگ بھی ماں نہ بڑھن دائے کائش ہے مگنا کائش ہے طلب کرنا تو مالک اللہ کو بے اولاد ہے تو اب آس دے کپے آئے آبازوں ہاں دواستائی علیہ السگردِ ماتمی عطا فرما مظلوم دے آخری سجد دا صدقہ مالک سڑھیہ سفج برکت و اتحاد عطا فرما مظلوم دے عزت دا صدقہ مالک قیمد جل ظہور فرما مالک جو مانگ سگے ہو بھی عطا کر جو نہیں مانگ سگے ہو بھی عطا کر ایک ایسی صلوات پڑھو جو روکی گا انہوں دعا مقبول ہو جاوانا صلی اللہ محمد و آل محمد پھر بھی باوازِ بلند صلوات تو انتہائی کوشش ہے جڑی وقت جگن جائش ہے لما لما عبادت جگزرے تو سجدنے بیٹھے ہو ماہ حسین دیتھو ان کی صدقہ مہتاج نہ کرے توجہ چاننا دو یو چار منٹ بزاکر صاحب مجلس سے چھ بولو وقت بھی چودہ رازی ہیں نہ بولو وقت بھی چودہ رازی ہیں جدہ میں ذکر شروع کرا ہر ممبر دے کھڑ کے چلو بہانے دی دھرتی ہے حیدر ممبر دے کھڑ کے پہلا جملے ہی بھائی گلفام عباس پہلا جملے یہ پڑھ دا لوگ اتراز کر دن شیعہ ماتم کر دن لوگ اتراز کر دن شیعہ رون دن تو بندن الگل نہیں کابن الگل کر کیا درد ہے تیرا کالا گلاف ہے کیوں کیا تو بھی سوگوار ہے زہرہ کے چین کا کیا تو بھی سوگوار ہے زہرہ کے چین کا غم کا تو یہی لباس ہے جو تونے پساند کیا کیا تو بھی ماں تم ہی ہے میرے مولا حسین کا میں بسم اللہ کر رہا ماں حسین دی راضی انہیں بھائی ایک سلوات پڑھ لوں باوازِ بھولن تو با حسیتِ طالبِ علم چونکہ وقت میں جو جائشت نہیں ہے محول ایسا ہے تو میں مجلس ایک لفظ پڑھ دائے ماں حسین دی تھا انکی سے دماؤتاج نہ کرے مجلس اچھ بولو وط بھی چودہ راضی ان نہ بولو وط بھی چودہ راضی ان چلو مجلس اچھ بول پویتہ ٹھیک ہے چھویں مولا کلو پوچھیا گیا جو مقام میں مومن کیا ہے چھویں سائن کلو پوچھیا گیا جو مقام میں مومن کیا ہے تو چھویں مولا فرمیندہ ہے تو مجلس ہو رہی ہے چھویں مولا فرمیندہ ہے بندہ گھار بھائے کے تو ستھ مجلس اچھائے بیٹھے ہو بندہ گھار بھائے کے فقط ساڑی مجلس دا ارادہ چکرے میں جعفر صادق پیانا اسا اس دی بھی جنت زامنہ ہے واہ بھائی واہ ماں حسین بھی راضی ہونے چلو تسا مجلس چاہے بیٹھے ہو اس وقت تک کہتا ٹھیک ہے مجلس ہو رہی ہے مجلس دا مقام کہتا تسا خوش نصیب ہو جو مجلس حسین چاہے ہو اس وقت تک بندہ مجلس چاہے نہیں آندا جب تک اس دی آمد تے پنجوہ امام مو اور نہ لاوے واہ بھائی واہ ماں حسین بھی راضی ہونے بھائی ایک سلوات پڑھے ابا واضح بلند اللہ دی تقدیر دنائے مصطفیٰ اللہ دی اعتماد دنائے مصطفیٰ چونکہ وقت تجھ گجائشت نہیں ہے باعصیت طالب علم اور مصطفیٰ دی اعتماد دنائے جنابِ علی جڑاندہ یا جب میں لفظ سوڑنا ہے بھائی جن سرکارِ علی دی اعتماد دنائے جنابِ زینب اتحار بندے نو پتہ بے زاکر چپ کرنا ہے تیسی بولنا ہے دعا کرنا جڑے ایسی ہیں ستنہ دی تاہی دا حق ادا کر دیو سرکارِ علی دی اعتماد دنائے جنابِ زینب میں اس بی بی دا تارف کے کراواں پیغمبر دے ویڑے دی آمنہ کھاں یا حسین دے دکھاں دی خدیجہ تولکو براہ کھاں واہ بھائی واہ ماں ماں دھنگا راضی ہونے تیرے تے ماں حسین دی راضی ہونے میں تاہی تنا آگ سکنا ہاں بھوانے یا لے ہو جن دے نال ستار ہاں پتران دی موجودگی اچھ جڑاندہی آج میں لفظ سننا ہے فرقہ مذہبہ اندہ خیال چھڑ کے غربتیں آئے کریں جڑاندہی آج میں لفظ سننا ہے جن دے نال ستار ہاں پتران دی موجودگی اچھ دین دا مشورہ علی کرے واہ بھائی واہ لے رسول تیرے ترازی ہونے تھوڑا جو ماحول بنایا جتھا میری نگاہے بے تہاشا ماتموسی ستار ہاں پتران دی موجودگی اچھ دین دا مشورہ علی کرے اس درتی دا مجمع کڑا سرکار علی مشورہ کیتا ہے انہی رمضانہ زخمی علی ہا شیخ مفید لکھتا ہے تو ستہائے کی تیرے علی دی تیرہ پرسہ قبول فرماوے زخمی علی ہا شیخ مفید لکھتا ہے علی ہیک ایک پتر دا چہرہ وے کے فرمین دن تھوڑے چکیڑا ہے جڑا میرا خطبہ پڑھ سی ماما دینہ رازیوں نے میں انتظار نہیں کرتی سیدہ دی یا ماں نے چوہے تھوڑے چکیڑا زین بلند رکھیا بھائی تھوڑے چکیڑا بھلاؤں نے ماں ہوسائے تھوڑے مزاجہ علی ستہ رہے تھوڑے چکیڑا ہے جڑا میرا خطبہ پڑھ سی ازادارو جت بھی ہو ہائے کار چڑے آئے ہائے انج کرے آئے جی واہ بھائی واہ تیرے تھے ماں ہوسائے دی رازی ہوئے علی دی تیرا پرسہ قبول فرماوے جڑا کھانا اے جواب بھائی نمی آپ سی بے تاریخ آنڈین پیو دیکھو لائن روکے فرمین دی یہ بابا ہون فرما علی فرمین دی میرا خطبہ تیرے سڑنا سوکھا ہے ماں ہوسائے دی تیرے تھے رازی ہوئے فرمایا میرا خطبہ پیو دے قریب آگیا دی بابا میں پڑھ سا لف سنے جس طرح مجلسہ موکوہیں دیا جڑا کھانا میں پڑھ سا علی زخمی سارچا کے فرمین دنوں میری حیامہ علی بچڑی تو پڑھ سے واہ بھائی واہ آل رسول تیرے تھے رازی ہوئے تو پڑھ سے علی بابا جڑا میں پڑھ سا لف سنے بلکل وین پکڑ دے جڑا میں پڑھ سا سنا نو سے لف سنی جڑا میں پڑھ سا جگرچ لف سنے جڑا میں پڑھ سا سننا علی فرمین دن کلانا ہو سا نال تیری ماں زہرا ہو سیک تیرے تھے ماں حسیندی رازی ہوئے لفظ زہرا ہے تڑپ کیا دن جب فطبہ میں پڑھ سا میں وعدہ کرنی ہے جب میری ماں زہرا ہو سیک ح thief بابا جڑا خطبہ میں پڑھ نہ لوگ ایک باعدہ موڑا حالاکہ اکسر علی وتدنیا دے آگی ہے واہ بھائی واہ جس بندے میرے نل سفر کی تائے ماں حسین دیتو ان کی صدا مہتاج نہ کرے سیدہ دی امانے چوہے آن دیئے بابا خطبہ میں پڑھ سا ہے ماتمی واسطے گل آئے پیو دے قریب شیخ مفید لکھ دن زخمی سار باب دا چاکے تقیت رکھے جھولی چوچاکے تقیت رکھے جملہ سمجھے آئے جس سے اتنا سفر آئے باب دا زخمی سار چوکم فرمین دن بابا تیرا خطبہ تا میں پڑھنا ہے ماتمی واسطے گالے مگر پڑھنا میں کی تھے لفظ سنے بابا تیرا خطبہ تا میں پڑھ سا مگر پڑھنا کی تھے آئے انج کریں جی میں جنازہ نکل دا پیو ہوئے علی زخمی سار چاکے فرمین دن جتھے میری نسل دے قاتل کٹھے لاب پونے واہ بھائی واہ ماں حسین دی تیرے ترازیوں نے بھائی ماں ماں دییاں تیرے ترازی علی دی دی تیرا قرصہ قبول فرمائے جی بسم اللہ کرا جتھا میری لفظ سنے آنے جتھا میری نسل دے قاتل کٹھے لاب پونے جتنے جوان بیٹھے ہو علی اکبر دی جوانی دے صدقہ جوانیاں مانے اس تو وڈا لفظ ہی کوئی نہیں ابائد اللہ ابن زیادہ دربار بلکل مکندہ پہ سید ممبر آستے ابائد اللہ ابن زیادہ دربار بھائی جان پوچھ دی پہ یہ سجاد کلوں قاتل کٹھے تا پی اولا خطبہ پڑھا واہ بھائی بھائی جس سنے میں سفر کی تا ماں حسین دی تیرے ترازیوں نے اس دنائے مجلس حسین حقیقت دگریہ ہی تو نہیں ہوندھا ہے قاتل کٹھے تا پی اولا خطبہ پڑھا بیمار اندھا یا جانے اندھن کڑھا بیمار اندھا شام او شیعہ لفظ شام آیا تو ساتھا ہائے کیتی ہے نا لفظ شام آیا نا تو بھتری یہ دا چیرہ وے کے فرمین دن جو خطبہ میں شام پڑھنا ہے نا لفظ خونی جو میں خطبہ ثانی زہرہ شام پڑھنا ہے نا وقت میں اولاد الہتہائی نکل سی جو خطبہ میں شام پڑھنا ہے نا وقت میں کوفت اللہ کے شام تائیں اینجو ویساں جی میں میری ماں مبالچ گئی ہائی واہ بھائی واہ قدر کرے تا بسم اللہ علی بھی بھی راضی انہیں جی میں میری ماں مبالچ گئی ہائی شیخ مفید ہے پہلا قدم دمشق چاہے اس جنت لے لی یہ سفیر روم یہ سفیر روم سجاد کول ہے ہر بندہ مضمون وینڈ بنتے ہر کوئی رول لندہ ہے دعا کرنا جڑی ایسی ہیں سترہ تہائے کر دی ماتم بے تہاشا اسی زین بلند رکھے بلکل وینڈ پہ پڑھ دائے سجاد کول ہے سفیر روم اینجو قیدی نے سر رکھی آئی نا اپنے بازو تے سجاد مولا سر رکھی آئی حاشمی دے پاس سے دیکھ کے اندھے حاشمی ہے علی ابن الحسین دے پاس سے دیکھ کے اندھے حاشمی ہے لفظ سڑے آجے حاشمی ہے میرے مالک فرمی دن میں تین تعارف نہیں کریا جو میں حاشمی ہاں تینکی میں پتہ لگا میں حاشمی ہاں آندھا تیرا پشانی اللہ نور دستہ ہے وابای وابا علی بھی دی راضی جس ماتم کرنا یا اب بایداللہ ابن زیادہ دربار یہ وقت ممبر تے لگا گیا سفیر روم اینج کرسی آلے پاس سے دید کر کہنے یزید ستر دستہ دی مجمع سید کی تھے بیٹھن میں تا ایک نو جان دے یزید کون مرائی ظالمان دا باغی ستر ہو رووے یا بھائی جان میں تبدیل کر چھوڑا لفظی ہو کھے کون مرائی اولادلہ تمہا تموسی کون مرائی ظالمان دا باغی کیوں مرائی ظالمان دا نماز نائی پڑھ دا کوشش کریں یار سیدہ دی زیادہ تو زیادہ رول ہے اسے مرنا بیسے مر گئیا تے علی دیاں مر گئیا تیرے تے پبندی کوئی نہیں مجبور آئی تے علی دی دیاں جیڑے لے نماز دا نام آئے جی میں جو سجاد نال حسین دی چار سالا وکیل کھڑی آئی او ماتمی جوانا قدم بدھا کیاں دی آب دا آکھے دا میں پیوڑا مقدمان لڑا واہ بھائی واہ ماں حسین دی راگی نے منزل بدھا میں بھرے دربار چاندہ پہ حسین نماز نائی پڑھ دا آج میں ثابت کرنیا میرے پیوڑی کی میں آئی میں ڈٹھی کی میں آئی او ماتمی جوانا بیماراں دے تیرے کان زخمیاں تاپ دا زورائی کی میں بھولے سے اوازد سجاد میرے باپے دے کافلیچ کوئی بچہ کوئی بال کوئی فوجی بغیر مقصد نہیں آیا سجاد جیڑے ولے اٹھاوی رجب آئی آدھر آدھ ولہ آئی ار بی بی اپنے اپنے ماں ملت سواروں دی بھائی آئی جیڑا میری ماں روبا میرا اٹھارا دین دا پھیرا آسگر چایا میں سوچے دی رہیاں کربلا آسگر دی کیڑی لوڑ آئی واہ بھائی واہ ماما دییا رضی نے سجاد جیڑا سگر مطیر لگا شامیر انہیں آئے ایک بھائے نہ دیا نا کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئی سویل میں پکلا گیا میرے بابے دیکھا فلیچ کوئی بچہ کوئی بال کوئی فوجی بغیر مقصد نہیں آئی یہ تھا ہی مقاعدہ سجاد جیڑے ویلے دامی دا ڈی چڑھ پیا تو غاش جائیں پیو اللہ شاہ جائیں در آئی میں استقبال کریں دی رہیاں لف سنیں جیڑے ویلے دامی دی گر ڈھال گئی آئی میرا بابا بھجد گھوڑے تو لہ گیا میری وٹی پھو پھیا لیا میرے خیمیں چاہیے عقل مار گیا دیئے سکینہ تو سارے آن تو چھوٹیئے پرکا پالے بابن ساڑے سلام دے ہوئے او گوہ کے بیڑ پیا دیا یا نو پہنی پھدیتا میں بہر لگیا واں بھائی واں ماں حسین دی رہ جنے ایک منزل دے دعا بازدہ سجاد میں پرکا پایا میں بابن ملنٹر پیا تیرا بہر با واں جڑائی سرات جو بڑا عظیم عبادتے اوازدہ سجاد میں پرکا پایا میں بابن ملنٹر پیا بیمارہ دواد کی ہویا اوازدہ سجاد جڑے ولے ہر کوئی لا شائعیا میرا بابا استقبال کریں دا رہیا میں اجڑی استقبال کریں دی رہیا اوازدہ سجاد ان کے دسا دامی دیڑی گرائی جڑا میرا پیو کاربلا دی گرم ریتائی میرا پیو مٹی تے بیٹھا میں پیو دے کولا یا لب سنے میں پیو دے کولا گیا کیا بابا میرا سلام ہوئی میں نوے کہ میرا بابا دا بیٹا اوکھے ماحول جو کیوں آئیے سطر زائیاں نہ کریں او ماتمی جوانو زائنا دا بیٹا اوکھے ماحول جو کیوں آئیے حسین دی وکیل دیا دیے بابا آج میں پی کھنائیاں اسلام نماز کی میں پڑھ دائے شبیرہ دیوات مانگ میں کے دیوان آدیے بابا مغدی کو جنا ایک واری اکھا باندکار ماتمی جوانو پیو اکھا باندکی دیا ندھی بر کے دادا من بدھائے پہلے سجیوں رات پوجھیے ود خبیوں پوجھیے اکل مار کیا دیے بھیڑا پیا دیانی تیرے اکبر دیرمانے واہ بھائی واہ بھائی واہ ایک منزل ودا ماہ حسین لکھ لکھ ڈفا بھیڑا پیا دیانی تیرے اکبر دیارمانے تا بیدار جملے سنڈ دیا ویا بھیڑا پیا دیانی تیرے گازی دیارمانے شبیرہ د دھی میں پڑھنی یا نماز تو کے کرے سے آدیے بابا فطرہ تینسانے لب سنی جڑ سجدے چھ سار ہووے دوہے پیرہ دیان تلیاں پیچھا نکلوے دیان آج میں انہ تلیاں تے بوسے دیسا جنانو بچپانے چنانا محمد چمدہ آج میں تیرے نانے دی سننا تدا کرے سا آدیے ماتمی جوان تلیاں وعد گئیاں تھی جھوک پائیے ماتم کرنے تا سار جا میں بی بیا دیے میں پیو دیا تلیاں چمڑیاں شروع کی تیین بی بیا دیے شالا میں چمدی چمدی مار گئیوں وہاں بی بیا دیے چڑا میں تلیاں تُو سار چایا ہے او شی مارے میرے پیو دیاں زلفا میں چاہاں تھا بایا اے سا میرے پیو دیاں پہلا تماچہ ماریا ہے میاں کیا نہ مار اندھے پوتر مارے گئے واہ بھائی واہ بھائی واہ آلے رسول تیرا پرسہ کبول فرمان آوازان دا نہ مار اندھے پھیرا مارے گئے علیدیاں دیاں تیرا پرسہ کبول فرمان او ماتمی جوان ہون ماتم دا جملہ او سویل سجادہ دا دے پیو دی گوائی میں نا پاکلا گیا رب اکبر دی کا سمیں او جوانا دربار جو حسین دی وکیلا دیئے اکل مار کیا دیئے کرسیاں دو ڈٹھا اکل مار کیا دیئے مسلمانوں بھی غیرت ہو گئے اے مبال علی زہرہ دا پتر ماریا گیا جڑے والے مبالا دا نام آیا لوگ دے امام میں ڈھائے گئے ایک بھائی نہ در ایتان دا کوئی مدینہ دا غریبہ واہ بھائی واہ ماما دیاں راضی انہیں میرے ہی سیدی آزری ہو گئی سیدہ دی امام چوکے چتنی خرات مل سیاں مل جاسی آوازہ دا ایتان دا کوئی اللہ راس ہی ماریا گیا جملے سن سو اے سوے لے در بارے چھ زلزلائے ماتم کرنے دا سار چاوے بھائی جانے یزیدہ دا شیمارے بچی کونے اے بھی غیرت آن دا حسین دی دیئے آدھے جتنائی نام کھے سے میں وہ دھاڑے سا در بارے چھو حسین دی دی نہ بولے او ماتمی جوانا اے سوے لے پاکر پیود سامنے ہاتھ چا جوڑے آدھے بابا اوہی نا دھوڑیاں پیچھے بھجائیے میں چوپریاں اوہی نا دور لہلائے اوہ میں وے دھاریاں اینا تمہچے مارے میں برداشت گیتا ہے اوہ بابا اے بھی غیرت کے جاند جو سا گریب ہو گیا اوہن یزید سمجھیا محول بدل گیا ہے یزید چھڑی چاہیے سید بیٹھے ماں فیڑے میں اوہ سائند اللہ پاتے پہلے سوٹی ماریئے میں نے رب اکبر دی کا سامنے جاڑا سیب دا جملہ ہے اے ظالم سوٹی مار کیا دا اکھا کھول بھینہ دیاں چادرہ کوئی نو اکھا کھول دیاں دے وال کھولے بلاوی بلاوی علید دھی راضی ہوئی میں لکھ لکھ ڈفا ماں اوہ سائندی رجی جی میں بس ملا کر ہزار ڈفا اے ظالم سوٹی مار کیا دا کرو سوال کے دا سارے نہ غازی دا سارے نہ حسین دا پوچھو کہن دا ہے اے زینب دے پوتر آنگ دا سارے مان تے طباب کی دا ہے رو رو کے مان پیاد ہے بان فاتح شا مدے کو فادی اوہ جڑا وطن مدینے آیا جا میں تے سالا مڈے اوہ میری یہاں بھائیڑا نو کارپل دے ہاں لو سونا میں ماتم کریا ہے اوہ نا دے یا ماں نائی دا سڑی پیشی اوہ در بار دی تے نا بازار دے ہاں لو سونا میں اے وی نیڈا سڑا کی وے بولی اے نال اللہ علیت اللہ ہے